ہیلو فینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ویند فیشن لیمیٹڈ سے جڑی ہوئی ایک بہت بڑی خبر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ اس کے اندر شیئر میں نویش کرتے ہیں لیکن اپنی باتشیت کو شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا جروری سمجھتا ہوں پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹیڈی اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لئے کے لنک دیا گیا ہے دوسری ریکویسٹ یہ ہے دوستو کہ اگر آپ اس چینل کو فنانس مارکٹ کو فرسٹ این دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکشن مس نہ ہو دوستو اروند فیشن لیمیٹڈ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ان لیمیٹڈ کے نام سے ایک ریٹیل چین ہے جو اس کی ایک سبسیڈری کمپنی ہے اس کے انترگت چلتی ہے تو اسی کے اوپر لے کر کے ایک خبر ہے آپ اسے ابھی ڈسکس کروں گا لیکن سبسے پہلے اروند فیشن لیمیٹڈ کے اندر فرائیڈے کے دن 23rd جولائی کو کیا ہوا let's see that اوکے تو دوستو آپ دیکھیں ہاں پہ 207.90 کے اوپن پرائز کے بعد 213.80 کا ہائی بنایا اور 194.55 کا لو بنایا 197.15 کے اوپر گر کر کے بند ہوا 2.35% کے گھرابر کے ساتھ بند ہوا 57,5,060 شیئر سٹریٹ کے گئے NSE platform پہ جہاں 40.3% کی ڈیلیوری ہے وہیں BSE کے اوپر دیکھیں تو 494,957 شیئر سٹریٹ کے گئے جہاں پہ 46% کی ڈیلیوری کمپنی کا مارکٹ کپٹائزیشن ہے دوستو 2237.43 کرو روپے اور اس کا 52 week high ہے 213.80 کا جو کہ فرائیڈے کے دن بنا بھی تھا اور لو ہے 117.56 کا technically اگر آپ دیکھیں دوستو تو بہت زیادہ آپ کو بولیش دکھائی دے گا اور ریٹرن پروفائل آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی نے year till date میں 30.94% کا positive return دیا ہے اپنے انویسٹرز کو 1 week میں 11.51% کا 1 month میں 42.60% کا 3 month میں 57.85% کا اور 6 month میں 34.34% کا اور 1 year میں 47.71% کا 2 سال میں حالاکہ negative ہے 65.84% کا اور 3 سال میں 0% ہے چلیے سیدھے خبر کے بات کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر خبر جو ہے open ہو گئی ہے دیکھیں وی مارٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا یہ بھی بہت بڑا بہت ہی بڑا retail chain چلاتا ہے وی مارٹ basically یہاں پہ دیکھیں تو اروند فیشن کے unlimited نام سے unlimited brand کے انترگات جو retail chain چلتی تھی اس کو acquire کرنے جا رہا ہے دیکھیں اروند فیشن limited AFL کی ایک چھوٹی سی company ہے جس کا نام ہے جو ایک holy owned subsidiary ہے جس کا نام ہے اروند lifestyle brands limited ALBL right تو اس کی ایک unlimited brand ہے جس میں یہ retailing کرتے ہیں retail مطلب ان کے جن میں stores ہیں وہ سارے چھلتے ہیں اور اس سارے کے سارے store جو ہے وی مارٹ جو ہے acquire کرنے جا رہا ہے اس کے لیے وی مارٹ نے ایک deal جو ہے ایک agreement basically definitive agreement sign کر لیا ہے اور اس کے انترگر یہ پورا پورا acquire کرنے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے وی مارٹ اپنے پورٹفولیو میں 74 اور retail stores کو add کر لے دیکھیں یہ unlimited جو brand ہے یہ brand name بھی اب اس کو وی مارٹ اپنے لیے use کر سکتا ہے تو یہ دوستو ایک خبر تھی جو آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کری یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں as part of the transaction وی مارٹ جو ہے وہ سارے all stores کو acquire کرے گا اس سے جڑے ہوئے جتنے assets ان سبھی کو acquire کرے گا warehousing کو acquire کرے گا inventory as well as store brand unlimited جو کی آپ کو ابھی میں نے بتایا ان سبھی کو estimated amount out لے 150 crore روپے کا اور certain contingent payments ہوں گی وہ based ہوں گی certain milestone اگر کچھ سالوں میں achieve کر لیتا ہے وی مارٹ ان stores کو یوز کر کے اس کے بات اگر یہ چھوٹی سی خبر تھی وین فیشن لیمیٹر سے جوڑی ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سو I hope you like this information if you like this please give a big thumbs up for this